بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے جی کیسے ہیں آپ میں اللہ کا شکر ٹھیک اور امید کرتے ہیں اللہ کی ذات سے کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے تو یہ جی ہم لوگ آگے تھے یہاں پہ یمز ہم لوگ آئے تھے ڈینر کے لیے بچیاں ہم سب پوری فیملی ہماری تھی ڈینر پہ آگے تھے یمز اور ادھر ہم آنے ہمیں انڈور کیونکہ سٹنگ نہیں ملی تو اوپر ہم لوگ پھر روپ پہ چلے گئے تھے وہاں پہ آؤڈور ہم نے یہ چیزیں انہوں نے سرف کر دیا تھا سوپ ہم نے منگوایا تھا سوپ اور جی سوپ تھا سوپ کے ساتھ بچوں نے بچوں نے بیسی کھا لیا اور بہت زیادہ تھنڈ تھی بہت زیادہ اتنا اچھا ویدر تھا اتنا اچھا میں نے بلکہ انہیں کہا بھی کہ آپ کوشش کریں کہ اگر ہمیں انڈور کچھ مل جائے ٹیبل کوئی مل جائے تو انہوں نے کہا نہیں جی کوئی بھی نہیں ٹیبل میں نے کہا پھر بھی آپ دیکھیں اگر ہم لوگ تھوڑ دیر ویٹ کر لیتے ہیں کوئی ٹیبل خالی ہوتی انہوں نے کہا نہیں پر بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی اسلامباد کا ویدر اتنا اچھا ہوتا اتنا اچھا ہوتا پر انجوائی بھی بہت کیا بچوں نے کھانا وغیرہ ہم نے منگوایا کھانا کھایا بہت مزہ آیا بہت اچھا لگا کالٹی ٹائم سپنڈ کر کے بچوں کے ساتھ اور اس کے بعد پھر ہم لوگ آ گئے تھے میں نے منگوایا بنوانی تھی یہاں پہ گلاسز بنوانی تھی میں نے تو میں گلاسز اپنی بنوانے آگی یہاں پہ فریمز وغیرہ میں دیکھ رہی تھی گلاسز تو میں نے پہلے بنوالی تھی گلاسز جو ہوتے ہیں گلاسز کے وہ میں نے بنوالیے تھے تو فریم مجھے کوئی پسان نہیں آ رہا تھا تو پہلال پھر بھی مجھے پسان نہیں آیا فریم تو میں پھر چھوڑ دیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں نے کہا چلیں جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے یہ نو میں بنوالوں اتنا مہنگا فریم لے بھی لوں میں تو مجھے پسان نہ آئے بعد میں میں یوز نہ کر سکوں تو پھر کسی دن آ کے تسلی سے تو دیکھ لوں گی اور اس کے بعد ہم لوگ آ کے تھے بریوہ فوڈ یہاں پہ بچوں نے میرے چھوٹے والے بیٹرین ڈیمانڈ کی کہ میں نے جانا ہے اس کو نظر آ گیا تو میں نے کہا چلیں پھر ہم سب نے تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ کر لیا دیکھ لیا دل تو نہیں کرا تھوڑا ریڈی ہم لوگ کھا پی کے آئے تھے فل تھے بلکل اور پھر جی اس کے بعد ہم لوگ آئے یہاں پہ چائے پینے چائے یہاں پہ بچے بھی سب ہم لوگ ادھر ساتھ میں لائیو میزک چل رہا تھا تو یہاں پہ بھی ہم لوگ نے کافی انجوائی کی ہے کیونکہ کھانا کھائیں تو پھر چائے کی طلب ہوتی ہے تو چائے پی کے بندے کو نا تو ایک سکون سا محسوس ہو جاتا ہے کھانے کے بعد کچھ میٹھے کی کریبنگ ہوتی ہے تو پھر ہم لوگوں نے ساتھ میں چائے کے ساتھ گلاب جامن بھی مانگوا لیے تھے تو یہ بھی بہت مزک تھے گرم گرم گلاب جامن تھے تو سب نے تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ کر لیا تو چائے ہم نے پی جنہوں نے چائے پینے تھے انہوں نے چائے پینے تھے جنہوں نے شیک پینے تھا انہوں نے شیک پینے لیا تو یہ ہے جی نیک شیک کا کلپ یہاں پہ میں جو میرے صوفہ کورز ہیں وہ کافی دنوں سے اترے ہوئے تھے تقریباً وہ ڈیڑ دو ماہ ہو گئے اترے ہوئے تھے بچے آئیے تھے ان کی وجہ سے تو میں انکت چلیں اب میں ان کو بھی واش کر لیتی ہوں سٹور روم میں پڑھے تھے مشین میں میں نے نہیں ڈالے میں ان کے اتنے گندے تو ہیں نہیں بس مٹی وغیرہ ہی ہوت ہوتی کوئی داگ وغیرہ تو ہوتے نہیں ہیں ان کے اوپر تو ان کو میں ہاتھ سے ہی دھوکے تو ڈال دیتا ہوں تو پھر میں نے ہاتھ سے ہی دھوکے ڈال دیتا اور ساتھ میں میں نے یہ جو میں سلوشن بناتی ہوتی ہیں وہی جو وینیگر اور لیکویڈ برتن دھونے والا اور ساتھ میں مٹھا سوڈا ڈال کے وہ میں نے بنا لی تھا بنا کے میرے صوفے بہت زیادہ گندے ہوئے تھے پھر اچھا خاصہ میں نے ٹائم لگا کے ان کو صاف کیا پھر میں نے کہا چلیں آئے لگی و ہوں تو میں نے پھر اپنا روم بھی کلین کر لیا کیونکہ میرا وائٹ فرنیجر تو اس کو بھی مہینے میں ایک دفعہ لازم مجھے ڈیپ لیننگ اس کی کرنی پڑتی ہے تو یہ بھی میں نے کر لیا اچھے طریقے سے اس کو صاف کیا اس کے بعد پھر میں نے ڈریسنگ ساری اپنی صاف کی اپنی بھی روم کی اور بیٹی کی روم کی بھی میں نے ڈریسنگ صاف کی لی لگا کے ساری چیزیں اپنی جگہوں پر لگائیں تو دیکھیں کتنی ایک دم چکا چک صاف ہوگی تو اچھی لگ رہی ہے کی کیونکہ کافی دنوں بعد اگر آپ ایسے ڈیپ لیننگ کرتے تو بہت اچھا لگتا ہے خود کو اور پھر میں نے ڈائننگ کی چیرز بھی کر لی میں نے کہا چلیں اب میں لگی ہوں تو پورے گھر کا میں فرنیچر صاف کر لیتا ہوں بیٹی اور بیٹے کے روم کا میں نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ میری حمد جواب دے گی تھی تو یہ تھا جی میرا آج کا ویلاغ ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں امیت کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگ ہوگا لائک سبسکرائب میری شی کہ دیجئے گا اللہ حافظ